بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نیو اور مزیدار ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کڑک چائے بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ جس سے پی کے آپ کی سارا دن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی آپ ایک دم فریش ہو جائیں گے تو پھر دیر کس بات کی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک سوس پین لے لیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم دو کپ چائے کے ریڈی کرنے جا رہے ہیں تو ہم چینی بھی دو چمچ اس میں ایڈ کر دیں گے سو ہم کڑک چائے بنانے کی ریسپی ریڈی کر رہے ہیں تو میں اس میں تقریباً آدھا چمچ کے قریب پتی بھی ایڈ کر دوں گی اب بلکل ہلکی آنچ پہ چینی کو میلٹ ہونے دیں گے اور اگر ہم اس کو فل فلیم پہ پکائیں گے تو یہ جل بھون کے بلکل خراب ہو جائے گی چائے کا کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا تو بلکل دانے دانے فلیم پہ ہم اس کو چینی کو میلٹ ہونے دیں گے اور بلکل آہستہ آہستہ اس چائے کو ہم نے ریڈی کرنا ہے اور آج کل یہ چائے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے لیکن میں نے سوچا کہ آج میں بھی بنا کر دیکھتی ہوں لیکن جب میں نے اس ریسپی کو ٹرائی کیا تو یقین کریں یہ اتنی مزیدار چائے بنی کہ آج سے میں اسی ریسپی سے چائے بنایا کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی میلٹ ہونا شروع ہو چکی ہے اب ہم سیچولا اس میں چلاتے رہیں گے تاکہ ہماری چینی اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے اور نیچے نہ لگے تو جب تک ہماری کڑک چائے ریڈی ہوتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کرنی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چینی اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے تھوڑا سا دودھ اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو سیچولا کی مدد سے اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ جب ہم ایک دم اس میں تھنڈا دودھ ڈالیں گے تو یہ اس کی چینی جو ہے سخت نہ ہو جائے تو اب ہم اس میں ایک کپ دودھ ایٹ کر دیں گے دودھ آپ یہاں پر ڈبے گا بھی لے سکتے ہیں گھلا بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر ٹیٹرا پیک یوز کیا ہے اور اب اچھی طرح سے اس میں سیچولا چلائیں گے تاکہ جو پتی اور چینی ہے وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب اس چائے کو بائل آنے تک پکائیں گے اور تقریبا میں چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو بلکل دانے دانے فلیم پر کر دوں گے اور پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تب ہی تو یہ مزیدار اور کڑک چائے بن کے ریڈی ہوتی ہے چائے کو بائل ہوتے ہوئے تقریبا چار سے پانچ منٹ ہونے والے ہیں تو بہت ہی اچھی طرح سے یہ پک چکی ہے اور چائے کا کلر دیکھیں کہ کتنا زبردست آیا ہے اور چینی کا ٹیسٹ بھی اس میں بہت زبردست ہے جو لوگ پیکی چائے پیتے ہیں اور بلکل کم پتی والی چائے پیتے ہیں اس سے اچھا تو بہتر یہ ہے کہ وہ چائے پیئے ہی نہ اصل چائے کا مزا تو صرف کڑک چائے میں ہے تو چائے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم کپ میں ان کو نکال لیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی کڑک مزیدار چائے بن کے ریڈی ہوئی ہے اگر آپ اس کو ایک بار گھر میں بنا کر پی لیں تو آپ کی جتنی بھی سارا دن کی تھکن ہے منٹوں میں دور ہو جائے گی یہ اتنی مزیدار ریسپی بن کے ریڈی ہوئی ہے کہ میں اب اسی ریسپی سے رزانہ چائے بنایا کروں گی اور آپ بھی اس ریسپی کو ایک بار گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری چائے کی ریسپی کیسی لگی اور اچھی اچھی ریسپی کے لیے میرے چینل کو وزٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اور آگے بہت ہی زبدیس ریسپی ریڈی کروں گے جسے استعمال کر کے آپ کے جسم کے تمام دکھ درد قتم ہو جائیں گے اتنی زیادہ سردی میں بھی آپ کو سردی بلکل بھی محسوس نہیں ہوگی آپ خود کو اس طرح جوان محسوس کریں گے جیسے کہ آپ کی عمر بھی پچیس سے تیس سال کے قریب ہی ہو یقین کریں یہ اتنی فائدہ مند ریسپی ہے کہ ایک بار اسے آپ سردیوں میں بنا کر رکھ لیں اور پوری سردیاں آپ اسے ناشتے میں استعمال کرتے رہے ہیں ساری سردیاں آپ کی بلکل ہشاش بشاش گزریں گی تو اب یہاں پر گریہ نکل چکی ہیں تو دوسری طرف میں نے پین میں تقریباً سو گرام گھن لے لیا ہے اور اس کو آدھا کپ پانی ایڈ کر کے بائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے جسٹ اس کو ہم نے میلٹ کرنا ہے اور چاشنی وغیرہ نہیں بنانی جب گریہ میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو تار لیں گے تو یہاں پر دوسری طرف میں نے پین میں لیا ہے اس میں تقریباً آدھا کپ آئل ایڈ کر دیا ہے یہاں پر میں چار چمچ جو گھر میں ہم آٹا استعمال کرتے ہیں جسے ہم روٹیاں بناتے ہیں وہ چار چمچ ہم نے اس میں یوز کرنا ہے اور ایک چمچ میں اس میں بیسن ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد اس کو خوب اچھی طرح سے فرائی کروں گی بیسن اور آٹا میکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اور بینی بینی سی جب خوشبو آنا شروع ہو جائے اور لائٹ سا اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر اگلا سٹیپ ہم کریں گے چولی کا فلیم ہم نے بالکل نارمل رکھنا ہے فل فلیم پہ ہم نے نہیں پکانا اب یہاں پر دیکھیں جو میں نے اکھروڑ کی گریہ نکالی تھی وہ دردرہ سا میں نے ان کو کوٹ کے رکھ لیا تھا بلکل بارک صفوف نہیں بنانا ہم نے اس کو موٹا موٹا کوٹ لینا ہے اور اس کو آٹا فرائی کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دینا ہے اب ہم ان دونوں چیزوں کو اچھی تنہا سے فرائی کر لیں گے اسی آٹے میں اب ہم اکھروڑ بھی دردرہ سا پیس کے ایڈ کر کے فرائی کر رہے ہیں یقین کریں اتنی مزیدار یہ ریسپی ہوتی ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اب آٹ سے دس منٹ فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں جو گوڑ کا شیرہ ریڈی کیا تھا اس کو ایڈ کر دوں گی تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں گوڑ کا شیرہ ایڈ کریں اور گوڑ کا شیرہ جب آپ نے ایڈ کرنا ہے تو چھان کے کرنا ہے تاکہ کوئی مٹی شٹی اس میں نہ جا سکے اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ گوڑ کا پانی جب تک خوشک ہوتا ہے ہم اس کو فل فلیم پر پکائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوڑ کا جتنا بھی ایکسٹرہ شیرہ تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کر دوں گی اور آئل ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو خوب اچھی طرح سے بھونوں گی فرائی کروں گی یہاں پر ہم نے ذرا کس کے فرائی کرنا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے اور یہاں پر ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ چینی آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتی ہیں جتنا میٹھا آپ کو زیادہ پسند ہے کم کم زیادہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتی ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا مزیدار اکھروٹ کا حلوہ ریڈی ہے تو میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گے اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بن کے حلوہ ریڈی ہے یقین کریں کہ ایک بار سردیوں میں اسے بنائیں اور پوری سردیاں کھائیں آپ خود کو ہشاش وشاش جوان محسوس کریں گے اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح ایک گلاس گرم دودھ کے ساتھ آپ اس کو دو سے تین چمچ کھا سکتے ہیں رسپی پسند آئے تھے اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا